ویسٹ بانک پہ حماس کے لڑاکے جھٹ گئے ہیں جنین میں دیکھے ہیں ہتھیار بند لڑاکے دو دن پہلے ہی بتا دے آپ کو یہاں سے آئی ڈی ایف کی واپسی ہوئی ہے اور اب یہاں ایک بار پھر سے حماس کے لڑاکوں کی کس طریقے سے جھٹان ہوا ہے یہ دیکھیں تصویروں میں آئی ڈی ایف نے کہا تھا آپریشن پورا ہوا اب حماس لڑاکوں کا ویڈیو سامنے آیا ہے اس بیچ ویسٹ بانک میں نزل آئے ہیں حماس کے لڑاکے آئی ڈی ایف کے خلاف یہاں نعرے بازی بھی ہوئی ہے ویسٹ بانک میں حماس کے لڑاکوں کی بھاری سنکھیا میں یہ موجودگی اپنے آپ میں چوکانے والی ہے آگے پڑھتے ہیں لبنان سے سیریا تک قبضہ چاہتا ہے اسرائیل اسرائیل کی نظر تگریز سے لے کر یوفریٹس تک ہے ترکیہ کے راشپتی ایردوغان کی یہ بڑی وارڈننگ سامنے آگئی ہے اسلامی دیشوں کے گڑ بندھن سے ہی اسرائیل مانے گا رکے گا یہ وہ کہہ رہے ہیں اسرائیلی بستارواد کا خطرہ لگاتار بڑھتا جا رہا ہے ترکیہ کے راشپتی ایردوغان کا اسرائیل کے خلاف یہ بڑا بیان سامنے آیا تو اسرائیلی بستارواد کا خطرہ بڑھا ہے اسرائیل کے خلاف گڑ بندھن کی بات وہ کہہ رہے ہیں ترکیہ کے راشپتی ایردوغان کی طرف سے کیا کہا گیا ہے آئیے آپ کو بتاتے ہیں ایردوغان نے اسلامی دیشوں کو دراصل ایک طرح کی وارڈننگ دیئے غازہ کے بعد لبنان سے سیریا تک قبضہ چاہتا ہے اسرائیل یہ وہ بتا رہے ہیں اسرائیل کی بستاروادی نیتی سے اسلامی دیشوں کو خطرہ ہے یہ کہہ رہے ہیں ایردوغان اور اسرائیل کو روکنے کے لیے اسلامی دیشوں کا گڑ بندن ہی ایک بات روکلپ ہے اس بات پر ان کی اور سے زور دیا گیا آنے والے خطرے کے لیے اسلامی دیشوں کا گڑ بندن ضروری ہے اور اسے کیسے دیکھا جانا چاہیے شرددو سر یہ بڑا ضروری ہے لیکن اسرائیل کس منشا سے کام کر رہا ہے اس کا گیس کرنا بہت مشیل ہوتا ہے لیکن ایک کونسپ تو ہی ہے گریٹر اسرائیل کا جب اسرائیل اس طریقے کے آپریشن چلاتا ہے 1948 سے اب تک دیکھیں تو اس نے اپنے کتنا تیریٹری میں اضافہ کیا ہے اور میرا ماننا ہے کہ جتنے بھی نیبرنگ کنٹری ہیں اگر وہ سکچم نہیں ہیں تو ان کے یہاں اس طریقے سے جو لینڈ کا کپچر ہے وہ اسرائیل کرتا رہے گا جس میں لیبنان سیریا اور میرا کچھ حد تک ماننا ہے کہ جارڈن اور ایجپٹ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں اور یہ پورا پورا ایک پلان کے تحت آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے نیتین یاؤل صاحب یا اسرائیل کی منشا صرف اس علاقے تک ہی کپچر کرنے کی نہیں ہے دیکھیں جس طریقے سے ری سٹلمنٹ ویسٹ بینک میں چل رہے ہیں تو ویسٹ بینک پوری طریقے سے انٹیگرل پارٹ ہوتا چلا جا رہا ہے اسرائیل کا گاجہ پنٹی پہ آگ کی ڈیٹ میں آئیڈی ایف کا پورا کپ کیا ہے فیڈیل فی جو کوریڈور ہے یہ جو بات سامنے آئی ہے جس طرح سے ایردوغن ترپاٹھی جی یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اب ایک ہی راستہ بچا ہے ایک ہی چارہ ہے کہ سارے اسلامی دیش جو ہیں مسلم دیش جو ہیں وہ ایک ساتھ آ جائیں اسرائیل کے خلاف یہ کیا آنے والے بھوش میں ہوتا ہوا کہیں سے بھی نظر آتا ہے کیا فیلحال کی پرستیوں کو دیکھتے ہو دیکھیں فیلحال تو یہ نہیں ہوگا اور میں ایردوغن کے اس بیان کو اس درستی سے دیکھتا ہوں کہ ترکی کافی پہلے سے کوشش کر رہا ہے کہ اسلامی پرل کا نیتا گھوشت ہو گھوشت نیتا ہی ہو نیتر تو کرے لوگ مانے آپ کو یاد ہوگا چار پانچ سال پہلے عمران خان کی جب سرکار تھی تو ترکی اور پاکستان اور ملیشیا نے مل کر کے یہ کوشش کی تھی کہ ایک پیرلل آرگنائزیشن بنایا لیکن سعودی عربیہ نے جھڑک دیا تھا ابھی بھی ان کی یہی کوشش ہے کہ اس موقع کو بھنایا جائے کیونکہ سعودی عربیہ یو اے ای کتار بہرین یہ سب کبھی نہیں سامنے آ رہے ہیں تو ان کی کوشش ہے کہ وہ بیان دیتے رہے تاکہ یہ لگے کہ ترکی یہ ایسا دیش ہے جو اس معاملے میں کچھ کر رہا ہے کچھ کرنے کی سوچ رہا ہے یعنی آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ فیلحال کی پرستیوں کو دیکھتے ہوئے ممکن نہیں نظر آتا کہ سارے مسلم دیش جو ہیں وہ اسرائیل کے خلاف ایک جھٹ ہو جائیں